نیلم نام کی ایک محلہ احمد کی مثال بن گئی ہے یہ محلہ ای رکشہ چلا کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہی ہے ایک محلہ کا ایسا حوصلہ اوروں کو بھی بڑی پریڑنا دیتا ہے نیلم کے پتی کی مرتیوک کرونا کال میں ہو گئی تھی رڑکی نئی وستی کی ایک محلہ نے زندگی کی چنوٹیوں کو ہرا کر ای رکشہ چلا کر اپنے پریوار کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا رکھی ہے کرونا کال میں پتی کی موت کے بعد جب گھر گھر کام کرنے سے گجارہ نہیں ہوا تو اس نے چائے کا ٹھیلہ لگایا لیکن سماج نے اس پر بھی تالہ جڑ دیا ہار نہ مانتے ہوئے اب ای رکشہ چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہیں اور ہر دن سنگرش کی نئی عوارت لکھ رہی ہیں یہ ہے مصیبت کا سامنا کر رہی نیلم کی داستہ رڑکی کی اس جو جھار امیلہ نے جن پرتینتیوں سے بھی مدد کی گوہار لگائے لیکن امید کے مطابق ہاتھ کھالی رہے نگر ودایق پردیب بطرہ اور خانپور ودایق امیش کمار سے سہیتہ کی آس تھی مگر جب کوئی ٹھوس مدد نہیں ملی تو اس نے خود ہی اپنے حالات بدلنے کا فیصلہ لیا اب یہ رکشہ چلا کر وہ نہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں بلکہ سماج کو اپنی مہنت سے ایک نئی پریڑنا دی رہی ہیں تین بچوں کی ماں اب قرائے پر یہ رکشہ چلا کر رو جانا پانسو سے چھ سو روپے کماتی ہیں جس میں سے تین سو روپے رکشہ کا قرائے چکاتی ہیں بجے پیسوں سے مہلا اپنے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کا پالان پوشن کر رہی ہیں لیکن جب کسی نے کچھ نہیں ہوا ہوا تو پیل میں نے رکشہ ہی سرو کر یہ چلانی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو